ہم اگر جو نو نام ملی احمد رضا کا عجب سوالیں معلوم یہ کرتے ہیں کہ احتلام ہونے کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ اسی طرح نہا کر ساری نمازیں پڑھ لی تو یہ حالت ناپاکی میں پڑھے گئی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی غسل نہیں کیسے مراد شاید ان کی یہ ہے کہ غسل میں جو تین فرض ہوتے ہیں کلی کرنا ناک میں پانی بہانا یہ ان میں سے ان کا کوئی فرض رہ گئے دو اور یہ صرف ایسے ہی سادے طریقے سے انہوں نے پورے جسم پر پانی ڈال کے پانی بہا لیا عام زبان میں جس کو نہا نہ کہتے اور اسی طرح انہوں نے آ کے ساری نمازیں پڑھ لی اسی وضوع کے جو غسل کے فرض تھے کلی کرنا ناک میں پانی بہانا یہ رہ گیا تو اس صورت میں پڑھی گئی ناپاکی میں نماز نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں ساجد بھائی دو قسم کی صورتیں پائی جاتی ہیں یعنی اگر ایسا معاملہ اسی کے ساتھ پیش آئے کہ اس کا غسل نہیں ہوا تو کیونکہ فرض ادا کرے بغیر آدمی پاک نہیں ہو سکتا وہ ناپاک ہی رہے گا تو اس میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے غسل کرنے کے فوراں بعد ہی کوئی نماز پڑھی یا فوراں بعد ہی غسل والے وضو سے فوراں آپ نے کوئی نماز پڑھی تو ایسی صورت میں وہ نمازیں نہیں ہوں گی مگر اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے غسل کرا اور اس میں فرض ادا نہیں کیے یعنی صحیح سے طہارت حاصل نہیں کی لیکن نماز سے پہلے آپ نے وضو درست طریقے سے کر لیا تھا تو جس نماز سے پہلے آپ نے وضو کرا تھا وضو کے اندر بھی آپ پاک ہو جائیں گے یعنی وہ جو ناپاکی تھی وہ وضو میں بھی آپ کو پاک کر دے گی اور وضو کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ نمازیں بالکل درست ہوں گی تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ احتلام کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے نہائیں نہانے کے بعد آپ نے جتنی نمازیں پڑھی تو مثال کے طور پر ابھی آپ بارہ بجے کے ٹائم آپ نے دوپہر کو غسل کیا اور اس کے بعد زہر آپ نے ایسی ہی پڑھ لی یعنی بینا وضو کیے اسی نہانے سے آپ نے زہر ادا کر لی اور اس کے بعد جب اثر کا وقت آیا تو آپ نے اثر کے لیے دوبارہ سے نیسرے سے وضو کر لیا تو آپ کی زہر کی نماز وہ قضہ ہو گئی وہ ادا نہیں ہوئی اور پھر آپ جب اثر سے آپ نے وضو کیا تو جب آپ نے وضو کیا پاک ہو گئے تو اثر کے وضو کے بعد آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ ساری نمازیں درست تھے ان کو سب کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر صورت حال ایسی تھی کہ نہانے کے فوراں بعد آپ نے پہلی نماز سے پہلے بھی وضو کیا تھا یعنی زہر سے پہلے بھی آپ نے وضو کیا تھا تو ایسی صورت میں زہر بھی صحیح ادا ہوئی اور زہر کے بعد تمام نمازیں بھی آپ کی بالکل درست ادا ہو گئیں یعنی وہ نمازیں بھی درست ہو گئے اور آپ پاک بھی ہو گئے ان دونوں صورتوں میں نہ تو نماز کو دھورانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ وضو ایک نماز تک تو فوراں چل سکتا ہے غسل کے بعد لیکن اگلی نماز تک چلے یہ ضروری نہیں تو لہٰذا آپ نے ضرور کسی دوسری نماز کے لئے وضو کرا ہوگا تو بس آپ یہ خیال کر لیں کہ آپ نے بغیر غسل کے یعنی صرف جسم پہ پانی ڈالا اس کے فوراں بعد نماز پڑھی یا وضو کرا اگر پہلی ہی نماز غسل کے بعد وضو کے ساتھ پڑھی تو اس کے بعد ساری نماز آپ کی صحیح ہو گئیں اور جو نماز وضو کرنے سے پہلے پڑھ لی گئی ہوگی وہ نماز قضاء ہو گئی ہوگی کیونکہ وضو کے اندر جو آدمی سنت نبھاتا ہے وہ غسل کے فرض کو بھی ادا کر دیتی ہیں سنتیں تو ایسی صورت میں آپ کے جو دو فرض باقی تھے ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا وہ وضو میں ادا ہو گئے تو آپ کی جو طہارت ادھوری تھی وہ وضو میں پوری ہو گئی جب طہارت پوری ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی نمازیں وغیرہ سب درست ہو گئی اور اگر آپ نے کوئی نماز ایسی پڑھ دی تو پھر وہ نماز آپ کی قضاء ہو گئی تو اس میں دوبارہ نہ تو نماز کا یاد ہے اس میں کیا جائے نہ دھورائے جائے نہ ہی آپ کو غسل کیا جائے بس یہ آپ اپنا خیال کر لیں کہ نماز ہے اپنے کس حال میں پڑی نجے دے کی دنیا میں تو فاں زوری دارا جائے موسیقی